بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر ایک جانب تو سہلاب کی تباہ کاریاں اور سیاسی عدم استحقام ہے تو وہیں دوسری جانب افغانستان سے جو خبر آئی ہے جس میں طالبان باقاعدہ طور پر پاکستان پر چڑھ دوڑے ہیں اس حوالے سے بڑی کنسرننگ ڈیویلپمنٹس ہیں اور ملا عمر کا بیٹا ملا یاکوب کیا پاکستان کے خلاف وہ ریڈ لائن کروس کر چکا ہے اور اب پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہے پاک افغان بارڈر پر معاملات کس طرف جائیں گے کیونکہ جو الزامات پاکستان پر لگا دیے گئے ہیں جو پاکستان کو ایکیوز کر دیا گیا ہے اس کے بعد نہ صرف افغان طالبان کی فورسز کے ساتھ معاملات کی خرابی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے بلکہ جو دیگر دہشتگرد گروہ ہیں انہیں ایک مرتبہ پھر منظم ہونے کا ایک من گھڑت جواز مل گیا ہے اس طرح جواز ویسے دہشتگرد بناتے رہتے ہیں لیکن اب انہیں ایک جواز گھڑنے میں آسانی ہوگی اصل گیم کیا ہے اصل معاملہ کیا ہے اور وہ ڈیٹیلز جو ابھی تک شاید کسی کے سامنے نہ آئی ہوں اور جو امریکہ کی ڈرون سٹرائک ہوئی ہے اس ڈرون سٹرائک کے حوالے سے اندر کی خبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے افغانستان پر بڑی ایکسٹینسیو قسم کی کوریج میں اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی ائر سپیس کے استعمال ہونے پر ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی اور ایک بڑی کنسرن کی نیوز تھی جو امریکہ نے ایمن الزواہری کو مارنے کے لیے کابل کے قریب ایک ڈرون سٹرائک کی تھی اور اس ڈرون سٹرائک میں امریکہ نے دعویٰ کیا جس طرح سے ہر امریکی صدر ایک ایک شخص کے مارنے کے بعد اسے بطور لیگسی پیش کرتا ہے پہلے بن لادن پھر بغدادی اور اب ایمن الزواہری کو مار کر بائیڈن نے بھی اپنی قوم سے خطاب کیا اب اس معاملے کے اندر پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے اداروں کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہو اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے موقف آیا کہ ہم نے تو زمین کی بات ہی نہیں کی یہ ڈرون غالباً یو اے ای یا گلف کے کسی بیس سے اڑایا گیا لیکن اس میں کیا پاکستان کی سپیس استعمال ہوئی یا نہیں ظاہر ہے پاکستان اس خبر کی تردید کرتا رہا ہے لیکن چونکہ پاکستان میں آل ریڈی ایک رجیم چینج آپریشن کیری اوٹ ہو چکا اور عوام کے اندر بھی یہ بات تھی تو اس طرح کے معاملات کے اندر جب اس طرح کی باتیں ہوئیں تو پھر لوگوں نے اس بات کو کسی حد تک تسلیم بھی کیا اب افغانستان کے ڈیفنس منسٹر جو کہ ملا عمر کے سابزادے ہیں ملا یاکوب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس سورسز کے مطابق انہوں نے کوٹ کیا ہے کابل کے اندر دھماکے دار پریس کانفرنس کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے انٹیلیجنس ذرائع نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ڈرونز پاکستان سے فلائی کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے ڈیریکٹلی وارن کیا ہے پاکستان کو کہ وہ اپنی ائر سپیس پاکستان جو اپنی فضائی حدود ہے اسے افغانستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکے اور اس کے اندر جو خبر بنی ہے میڈیا بھی اسے ریپورٹ کر رہا ہے کہ افغان ڈیفیس منسٹر ایکیوزز پاکستان آف پروائیڈنگ ائر سپیس فار یو ایس ڈرون سٹرائکس ان افغانستان تو پاکستان پر یہ ایک بہت بڑا الیگیشن ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے بار کے معاملے پر بھی افغان طالبان اور ان کے سارے جنگ جو جو ملہ یاکوب کے انڈر ہی آتے ہیں انہوں نے جس طرح سے معاملات خراب کیا اور ابھی تک خراب ہیں پھر اس کے علاوہ ایک اور کمیٹمنٹ تھی جسے کمپیٹلی آنر نہیں کیا گیا اور وہ کمیٹمنٹ تھی کہ ٹی ٹی پی یا کوئی دہشتگرد گرو افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرے گا اور اس معاملے میں بھی یہ صرف مذاکرات پر ایمپسائز کرتے رہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی ان کا یہی وعدہ تھا لیکن پاکستان نے کوئی خاطرخواہ اقدامات نہیں دیکھے ابھی تک ٹی ٹی پی کے خلاف ہوتے ہوئے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ ذہن میں رکھیں اب ملہ یاکوب کی جو سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی سرزمین ڈرونز کے لیے استعمال ہونے پر اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا ملہ یاکوب کی طرف سے خود انہوں نے بھی یہ بات واضح طور پر کہہ دی کہ ان کے پاس تو اس بات کا ثبوت بھی نہیں ہے کہ امریکہ نے ان کے ریڈار سسٹم افغانستان سے جانے سے قبل کیا ڈسٹرائے کیے یا نہیں اگرچہ ان کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹس موجود ہیں مگر یہ انہیں آپریٹ کرنا نہیں جانتے اب اس وقت کچھ اور معاملات بھی ہیں جنہیں سمجھنا ہے ایک تو یہ کہ طالبان کے اندر کچھ رائیول فیکشنز ہیں اور جب پاکستان کے بار کا تنازہ بنا اس ٹائم پر بھی ان فیکشنز کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا اب طالبان جنگ جوہوں کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان میں ایک ہے حکانی گروپ اور دوسرے کو کندھاری گروپ کہا جاتا ہے اور اس کندھاری گروپ کو لیڈ کرتے ہیں ملہ عمر کے سابزادے ملہ یاکوب اور حکانی گروپ جو ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ جو ڈیفینس منسٹر ہے ملہ یاکوب انہوں نے امریکہ کو کوئی ٹپ آف انفرمیشن پروائیڈ کی اور یہ ایک جرنل پرسیپشن ان میں پائی جاتی ہے کہ اززواہری کو مارنے کے لیے انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا جس کے بدلے انہیں کچھ کنسیشنز ملیں یعنی کچھ جگہوں پر انہیں ریلیف دیا گیا اور باؤنٹی بھی دی گئی یعنی جو انام ہوتا ہے سر کی قیمت ہوتی ہے وہ بھی انہیں دی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو کنسرن ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ بات بھی چل رہی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ ملہ یاکوب گروپ نے امریکہ کو اپنی ویلنگ نیس دکھائی ہے کہ آپ حکانی نیڈورک کے لیڈر سراج الدین حکانی جو کہ ان کے خلاف مخالف گروہ کے سربراہ ہیں آپ انہیں ڈرون حملے میں اڑا دیں ہم اس پر کوئی سخت معاملہ نہیں کریں گے اب سراج الدین حکانی جو ہیں وہ ابھی بھی امریکہ کے جو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے ایف بی آئی اس کی موسٹ وانٹڈ لسٹ پر ہیں دس لاکھ ملین ڈالر کی باؤنٹی ان کے سر پر ہے اگر کوئی ان کی انفرمیشن یا لوکیشن دیتا ہے اب اس کے اندر ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے کہ ملہ یاکوب گروپ اپنی فیس سیونگ کے لیے اور جو بیک لیش ہے اس سے بچنے کے لیے اس کو مکمل طور پر پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں اور اس سے دو کام ان کے ہوں گے ایک تیر سے دو شکار ہوں گے ایک تو یہ کہ جو بیک لیش انہیں اپنے گھر میں فیس کرنا پڑ رہا ہے اس سے وہ چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اور حکانی گروپ پر پریشر بلڈ اپ کیا جا سکے جو کہ کمپیرٹیولی پاکستان کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے تو اس سے دو کام ہو جائیں گے اب یہ چیزیں کس طرح سے آگے بڑھیں گی پاکستان کے لیے چیلنج کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک طرف تو اس چیز کو بنیاد بنا کر کیونکہ آنے والے دنوں میں امریکہ دوبارہ بھی ڈرون اٹیکس کر سکتا ہے تو اس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں لیکن ملا کی دوڑ مسید تک یہ پاکستان میں اب گھسیں گے وہاں حملے کریں گے تو پاکستان کو الرٹ ریننگ کی ضرورت ہے اس سے پہلے بھی جو مذاکرات ہوئے تھے یہ خود اس کا آنر نہیں کر رہے عمل نہیں کر پا رہے تو یہ ایک بہت بڑی گیم ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہے اس پر بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں یہ نیریٹیو نہ بنا لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کی تردید کر کے اس پر ایکشن لے کر اس معاملے کو سفارتی سطح پر اٹھانا چاہیے یا تو آپ کلیریفیکیشن دیں ثبوت تو ان کے پاس ہے نہیں اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ جو دہشتگرد گروہ ہیں انہیں موقع ملے گا اور یہ مستقبل میں دوبارہ پاکستان میں مشکلات کر سکتے ہیں تو یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی تاکہ پوری پکچر آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑی گیم ہو رہی ہے تو ہر گیم کو سمجھنا ہوتا ہے اور پھر اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہوتا ہے صرف جذبات نہیں انفرمیشن بھی ضروری ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا